بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ آج ہم آپ کو پھٹکڑی کے حیرانکل فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی اجوازی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں پھٹکڑی میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی عدیاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا ہو دانتوں کی مضبوطی کی ہر صورت میں پھٹکڑی کے استعمال بہترین ہیں کیل محاسس نجات پھٹکڑی کو بریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیس بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر بیس منٹ بعد دونے سے دانیں ٹھیک ہو جاتے ہیں کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکڑی پاورڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر بیس منٹ تک لگا رہنے دے اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دونیں اس کو رزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے خوشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے سرتی کے موسم میں سر کے بالوں میں خوشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھٹکڑی خوشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک چھٹکی پھٹکڑی پاورڈر کو اپنے شیمپوں پر ملا کر بالوں پر لگائیں تھوڑی دیر لگا رہنے دے اور پھر دھولیں اس سے آپ کے سر کی خوشکی میں واضح کمی نظر آئے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ بھی مل جائے گا جویں اگر آپ اپنے بچوں کے سروں میں جووں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جووں سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی کا پاورڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد پانی سے دھولیں جویں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی پھٹی ہوئی ایڑیاں اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آج پر گرم کرنا شروع کر دیں جب یہ گرم ہو کر پگلنے لگے اور پانی بن کر وہ خراج کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھولیں جن مرد خواتین کی بگلوں میں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیل ہی ہو جاتی ہو یہاں بال صاف کرنے والی کریم اور شیف کرنے سے بغلے کالی ہو جاتی ہو پھٹکڑی کے پاڈر کو پانی یا ارکہ غلاب میں ملا کر پیسٹ بنانے اور اس پیسٹ کو بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس کا ریزلٹ آپ کو بہت اچھے سے ملے گا بغلوں سے بھون ہی آئے گی اور دوبارہ سفید ہو جائیں گی غیر سروری بالوں کی صفیحات اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر سروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو ارکہ غلاب میں مکس کر کے اس کا مکچر بنانے اور اس جگہ لگائیں جہاں بال ختم کرنا چاہتی ہیں بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں جب یہ خوشک ہو جائے تو اسے اتار لیں بال بالکل صاف ہو جائیں گے پھٹکڑی کو پانی میں گلہ کر کے زیر نافح حصے لگانے سے اس سے بال صاف ہو جائیں گے ڈیلی جلت اس مسئلے کے حال کے لیے پھٹکڑی پاڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنڈے تک چہرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد چہرے کو دونیں اس سے آپ کی جلت سخت ہو جاتی ہے اس پیسٹ کا ریزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ ارکے گلاب یا انڈے کی سویدے بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں ناک پر کالے نشانات مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ دو یا تین مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد ارکے گلاب سے دوتے رہیں اسے آپ کی ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے چھائیاں جن مرد خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکڑی اور پانی کی مکچر کو بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں اس کے بعد اپنے چہرے کو ارکے گلاب سے دھولیں اسے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں انٹی بیکٹیریا اور انٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جراسیم اور بدبو کو ختم کر دیتی ہیں پھٹکڑی کا ٹھوس ٹکڑا گیلا کر کے جراسیم اور بدبو والے حصے پر لگڑیں بھو جاتی رہے گی خارش خارش دو طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دا ہوتی ہے پھٹکڑی جلا کر راک بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے پیٹ میں درد جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھٹکڑی کی ایک چٹکی کھا کر اوپر سے دہیں کھا لیں پیٹ درد میں فوراں آرام آ جائے گا مسئلوں سے خون آنا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی پھٹکڑی رات کو بگو کر رکھ دیں اور صبح وہی پانی آپ کے مسئلوں پر لگانے سے مسئلوں میں خون آنا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ بیس گرام پھٹکڑی دس گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں اس کو وقتاں فوقتاں مسئلوں پر ملا کریں اس سے مسئلے مضبوط ہو جائیں گے موں کے چھالے بچوں یا بڑوں کے موں میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارہ پانے کے لیے پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں اسے گیلا کر لیں پھٹکڑی کا پاورڈر اپنے مسئلوں کے چھالوں پر لگائیں دو منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں اسے نگلنا نہیں ہے پھر پانی سے کلی کر کے موں ساف کرنے دن میں دو یا تین بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں دانت کے درد کے لیے پھٹکڑی بڑی مفید ہے پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا کر پاورڈر بنالیں ریٹے کی گھٹلی کی راک اور پھٹکڑی کی راک ہم وزن لے کر دانتوں پر ملے تو آرام آ جاتا ہے دانتوں کی دیگر بیماریاں پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر بھری پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریاں آرام آ جاتا ہیں خانسی اور دماغ پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے دن میں تین بار آدھا چمچ پینے سے خانسی سے نجات مل جاتی ہے شہد میں ملا کر صبح شاب لینے سے آرام ملتا ہے ناک کی بدبو اگر ناک سے بدبو آتی ہے تو پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس محلول سے ناک کی سفائی کریں تو اس عمل سے ناک سے بو آنا بند ہو جاتی ہے زہریلی مکھی یا بچوں کے زہر کو دور کرنے کے لیے اگر کسی کو زہریلہ کیڑا کٹ لیتا ہے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پانی میں گول کا ڈنگ کی جگہ پر ملیں اور اس کے اردگیر لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا درد اور جلن کو فوراں آرام آ جائے گا زخموں کے لیے ایک ماشہ پھٹکڑی کو پاؤ بار گرم پانی میں گول کر دن میں دو بار زخموں کو دونے سے زخم اچھی ہو جاتے ہیں زخموں کی گندگی دور کرنے کے لیے پھٹکڑی بہت اچھی چیز ہے اسے گلا سڑا اور گندہ گوشت دور ہو جاتا ہے